بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کی بہن ناہید اسلام دیسی فوڈز اینڈ ویلوگ کے ساتھ حاضر ہے کیسے ہیں آپ سب بہن بھائی امید ہے خیریت سے ہوں گے آج میں بنانے لگی ہوں بیف اور مٹر کا سالن سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے جو بہن بھائی میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹس کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو بار وقت آپ تک پہنچ سکے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بیف میں نے فریز کیا ہوا تھا اس کو میں نے اچھے طریقے سے دھو کے تو پھر فریز کیا تھا تقریبا آدھا کلو سے زیادہ ہے اور ایک ٹرماتر فریز کیا ہوا اور ایک ٹرماتر فریش تھا وہ میں نے ایڈ کیا ہے پیاز میں نے بڑے سائز کر لیا تھا لیسن ایڈرک کا پیسٹ اس میں ایڈ کروں گی اور جو میں سپائسز ایڈ کروں گی ان میں ہے ون ٹیبل سپون نمک اور ڈیرڈ ٹیبل سپون میں نے لیا ہے سورک میرچ ون فورت ٹیبل سپون میں نے لیا ہے ہلدی اور تین بڑی لائچیاں ہیں چھوٹے چھوٹے دو دارچینی کے پیس ہیں اور آدھا پھور بادیان کا وہ ایڈ کر رہی ہیں اب اس میں میں پانی ایڈ کروں گی پانی میں نے اتنا ہی ایڈ کرنا ہے کیونکہ فریز کیا ہوا گوشت ہے تو اس کو زیادہ ٹائم لگتا ہے تو زیادہ ٹائم لگے گا تو زہری بات پانی بھی تھوڑا زیادہ ہی ڈلے گا اب میں پریشر ککر کو بند کروں گی اور کم از کم پندرہ منٹ تک ویٹ گھومے گا تو پھر میں پریشر ککر بند کر کے اس کی کنڈیشن دیکھوں گی تو پھر میں ملتی ہوں پندرہ منٹ کے بعد پندرہ منٹ میں گوشت ڈیبل اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو گیا تھوڑا سا پانی بچا تھا پریشر ککر میں اس کو بھی میں نے خوشت کر لیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی جوہاں کچھ سالن والے اویل کے اور اس کو ملتی ہوں دس منٹرہ اس کو دمائی کروں گی بلکل سمتہ طریقہ ہے اور بہتا پیسٹی بنتا ہے سالن بس اس کی بھنائی پہ تھوڑی دو دو لینے کرتی ہے اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو گیا اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو گیا بڑی دو لائچنے ہیں جوہاں نکال دیں گے کیونکہ انٹرہ اوٹر تو اچھے طریقے سے نکل گیا ہے دیاں سے نکال نہیں نہیں کیونکہ مسالہ اس کے ساتھ آئے دیاں سے ملتا ہے چیدutt اس کے اندر میں اندہی بھی ایڈ کروں گی چائے والا ہاپ کپ میں نے جہی کر لیا ہے دری اتنا کھٹا نہیں اسی لیے میں نے ہاپ کپ لیا ہے اگر کھٹا ہوتا ہے پھر میں نے اس کے 3 یا 4 3 سپون میں نے دینے کے دہی کے اب یہ پانی بھی خوشک ہوگا دہی کے آپ کو جب تک پانی خوشک ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں گوشت کے دنیا یہ ماشاءاللہ بڑے افتری کسی ہو گئی ہے اور اس میں میں مکرہ ایڈ کروں گی اور 3 4 سپون میں اچھیں کھٹا ہوں کھٹا ہوں کھٹا ہوں کھٹا ہوں اور 6 سے 7 میرٹ تک دیکھوں گی اگر تو ٹائنڈ ہو گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر میں تھوڑا تور پھنا ہی چرویں کھٹا ہوں کھٹا ہوں کھٹا ہوں کھٹا ہوں مکرہ کھٹا ہوں کھٹا ہوں کھٹا ہوں پھر میں ہم سکتا ہوں تک ہمارے پاکستان پہ اللہ تعالیٰ رحمت کرے اور کرم کرے ہمیں بائی کنٹرول ہو جائے کیونکہ کھانا تو غریب نے بھی کھانا ہے اور امیر نے بھی کھانا ہے لیکن جہاں پہ جو امیر ہے وہ امیر کروکتا جا رہا ہے جو غلیب ہے وہ غلیب کروکتا جا رہا ہے تو سمجھ نہیں آ رہے کہ کیا کیا جائے بس یہ ٹنکشن رگی رہتی ہے یہ اپنی نہیں سب بھن بھنوں کی مجیارلہ پاک یہی دعا کرتے ہیں مجیارلہ پاک کچھ حالات اچھے کر دے پاکستان کو کچھ چیزوں کی پیونکیں کم کر دے کوئی ہمارے حکمرانوں کو کوئی ہمارے عوام کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو سب چیز کو صحیح ریک پہ ہی سیل کریں یہ تو روٹی تو ہر بندے میں کھائیں اور یہی تیزیں مہنی ہیں سب سے زیادہ اور پریشہ میں کی یہی بات ہے کہ پتا ہی یہ کچھ بہتری آئے گی جا اس کو بھی کام اوپر جائے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے ہم کسی کو ڈیلین نہیں دے رہے کہ فلاں گورنمنٹ ایسی ہے اور فلاں ایسی ہے بچ یہ اللہ تعالیٰ کی پرس سے آدمائشیں ہیں ہم سب لوگوں کے لیے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے رحمت کریں اپنا کرم کر دے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لا محدود ہیں اور بہت کرم کر رہا ہے ہماری تو اتنی پرات بھی نہیں نہ ہم اللہ تعالیٰ کیا بیٹھتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں وہ ہم لوگ ہیں جو پابندے سامو سلاح ہیں لیکن اللہ تعالیٰ وزاد پر بھی اپنی رحمت فضل کرتا رہتا ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا میں چل پھر رہیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنا کرن ہوں کرے سکتا ہی ابھی میں اس کو کم از کم پانچ منٹ اور پرائی کروں گے بھونوں گے اس کو ماشاءاللہ اچھے طریقے سے بنائی ہو گئی ہے اس میں پانی آئر کروں گے اپنی ضرورت کے مطابق ہی میں پانی آئر کروں گے جتنے پانی کی ضرورت ہی اتنا میں نے ایڈ کر لیا ہے کیونکہ جب یہ پکے گا تو پھر بھی جو اس کی مقدار ہے پانی کی وہ کام ہوگی اب اس کو میں کور کر دوں گے اور پھر دس منٹ تک اس کو پکاؤں گی پھر بعد میں دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا کنڈیشن بن دیئے سالن بن کے تیار ہو گیا اب میں اس میں گھر مسائلہ ایڈ کروں گی خوڑا سا اور سبز بھی نہیں ہے اور خلین کو بن کر دیں گی اور اب میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاؤں گا مٹر گوشت بن کے ماشاءاللہ تیار ہو گیا ہے دیکھیں کتنی پیاری لکھ اور بہت پیسٹی بنا ہے اگر آپ کو میرے یہ ریسی پی اچھی لگی ہو تو پلیس کمنٹس میں ضرور بتانے ڈیکس روڈیو تک اللہ حافظ